اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام ایک ویڈیو میں نے دیکھا ابھی دیکھا اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ ٹرین کے اندر میں دو لوگ جو ہے ٹرین کے اندر میں کہیں جا رہے ہیں اور کہیں کا سفر ہے ان کے لئے اور وہ دونوں نماز کا جس طرح سے وقت ہو گیا اور نماز کا وقت ہونے پر انہوں نے نماز وہیں ادا کر لیا اور یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اس طرح سے بہت ساری نمازوں کے اندر میں ہم نے ایسی جگہ پہ گیا ہے جہاں جو ہے ہم نے ایک جگہ گھومنے گیا تھا وہاں الحمدللہ الحمدللہ نماز بھی وہاں پڑھ لیا کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے بندے آپ نے جہاں گئے ہیں وہاں ایک جانا ماز ساتھ میں لے گئے جائیے اور کسی کو تکلیف نہ ہو آج یہ حال ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمان ہیں اور راستے کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں میرے بھائی نماز یہ ایک عظیم عبادت ہے یہ ایک عفضل عبادت ہے اس کو ہم عفضل عبادت کرنے کے لئے کسی اور کو تکلیف پہنچائیں گے یہ بالکل تو غلط بات ہے لیکن ہم عبادت ضرور کریں کسی کو تکلیف پہنچا کے یہ جائز نہیں ہے اس لئے ہم ایک کوئی کونے کو چلے جائیں جہاں لوگ نہ آتے ہوں وہاں چلے جائیں وہاں پر جا کے نماز پڑھ لیجئے اس طرح سے میں نے جب ٹرین کا جب ایک ویڈیو دیکھا میں نے بہت زیادہ پسند آیا اور میں آپ حضرات کے خدمت میں رکھنا ضروری سمجھا اور یہ میری جو ہے اس کو میں فرض سمجھا کہ میں اس کو نہ رکھوں تو کون ویڈیو رکھوں آپ کے سامنے کیونکہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی ہے ہمارے بہت سارے طبقے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بزرگ ہمارے اولیاء اکرام یہ دعا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہمارے مؤمنین مؤمنات کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور علماء اکرام فرماتے ہیں ان کی اس دعاوں میں ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو نماز کے پاون ہوتے ہیں اور جو لوگ نماز کے پاون نہیں ہوتے ان کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوتا اسی لئے ہم نماز کے پاون ہونی چاہیے حالانکہ وہ لوگ جب جگہ ہو تو نماز پڑھ لیجئے اکثر و بیستر ٹرینڈ میں جگہ بھی ہوتی ہیں اور جگہ نہ ہو تو آپ گھر پہ آگے قضاء ضرور پڑھئے اور تو حال یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نماز چھوڑ گئے تو قضاء کا ہمارے دماغ میں تصور میں نہیں ہوتا کہ ہم قضاء پڑھ لیں یہ حال نہیں ہو رہی ہے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں بلکل یہ بہت زیادہ اچھی لگی کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے نیک لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور اس طرح کے ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں سے وہ ویڈیو ہے لیکن جہاں سے بھی وہ ویڈیو ہے ہماری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے دین کی خدمات اللہ تعالیٰ دین کی کام اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے نماز کی پاوندی اللہ تعالی دین کی ہر چیز کی اللہ تعالی برچڑ کر کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ثابت قدمی اور استقامت کی ہم دعائیں کر رہے ہیں اور ہم خوش ہونی چاہیے جس طرح سے ایک مسلمان کسی مسلمان کسی مذہب کا مطلب ہمارے کسی علاقے کا ہو کسی کنٹری کا ہو اس کو کسی چیز سے تقلیف ہو تو اس تقلیف کا احساس ہمیں ہونی چاہیے اس طرح سے کوئی مسلمان اچھی کام کرے تو اس خوشی میں ہم بھی اس میں شامل ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا مسلمان بھائی اس طرح سے اچھی کام کیا ہے تو ہم اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اس طرح سے جو ہے خلے عام خلے عام اس طرح سے جو ہے بچنی چاہیے لیکن خلے عام کیے ہیں اور الحمدللہ میں آپ کو بتا دو ہمارے اوڑیسہ کے اندر میں اللہ کا فضل ہے یہاں اتحاد کا ماحول ہے یہاں پر الحمدللہ ہم ہر جگہ انفرادی ہو استماعی طور پر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جمع غفیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم اپنے اقیلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں تنہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم جہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں ماحول بہت زیادہ صدہار ہے یہاں بہت اچھی چیز ہے لیکن میں آپ کو یہ نیسز دوں گا کہ جہاں جو ہے مطلب کے جگہ مناسب نہ دے اور جہاں کی حالات آپ کو جو ہے خراب ہو اور جہاں کی حالات بالکل سنجیدہ ہو وہاں پڑھنا نہیں جائیے آپ جو ہے وہاں تھوڑی احتیاط کے ساتھ پڑھئے ہم یہ میسیج آپ کو دے رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے جو بھائی نے جو ہے اس طرح سے نماز پڑھی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نماز پڑھیں یا جو ہے کچھ صدقہ اور فطرات اور احتیاط دیں تو ہم کچھ چیز جو ہے دکھلا کے دیں اور کچھ چھپا کے دیں اور جب ہم جب چھپا کے دیں تو یہ ہم جو ہے دکھائیں کہ ہمارے اندر میں ریا تقبر نہ ہو کہ ہم دے رہے ہیں اور دکھا کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی تم بھی دو ہم دے رہے ہیں ان سے بھی سبق ہوگا کہ یہ دے رہا ہے مجھے بھی دینی چاہیے اسے لئے ہمیں انفرادی بھی دینی چاہیے استعمائی بھی دینی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی نماز کی پاوندی اللہ تعالی آخری وقت تک آخری سانس تک اللہ تعالی نماز کی پاوندی نصیب فرمائے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور پیاری خبر سب سے پہلے اور کم وقت میں پانے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کر آل پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ